رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر ایک منطر نمبر آٹھ نو میں یہی پرمان دیا ہے کہ وہ پرماتما ایک تیجو میں سندر سریر کو پرابت ہو کر کہ یہاں پرگٹ ہوتا ہے اور اس کا تین پرکار تین ستھیتھی میں وہ سب کا دھارن پوشن کرتا ہے پرثن ستھیتی ست لوگ میں آپ کو بتا دی کروڑ سریعے کروڑ چندرمہ ملا دے ان کے روم کوپ کی صوبہ اتنی ہوتی ہے دوسری ستھیچی ہے کہ وہ ایک سیسو روب دھارن کر کے یہاں آجیون ایک لیلا کرتا ہے کہ منوش کی طرح پوراں روپ یوہ ہوتے ہیں پھر اپنی پرچار کرتے ہیں اپنا ہاتھ سے کاریہ کر کے جنس آدھان کی طرح کرم کرتے ہیں اور پرچار بھی اپنی گیان کا کرتے رہتے ہیں تو اسی آدھار سے وہ پرماتمہ جو پرگٹ ہوئے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سیسو روب میں پرگٹ پرماتمہ کی پرورس کماری گائیوں سے ہوتی ہے پناتما سچائی جو ہوتی ہے وہ صدا ایک رس رہتی ہے اس کا انت نہیں ہوتا کچھ دن اس کو دبایا جا سکتا ہے بٹایا نہیں جا سکتا تو پرمیسور کبیر جی تھے وہ سوم بھی آئے اس میں کہا کرتے تھے ہم ہی الکھلا ہیں کتب گوث اور پیر گریب داس خالق دھنی میرا نام کبیر اے سوامی سرشتہ میں سرشتی ہمرے تیر داس گریب ادھر بسوں اوگت ست کبیر پرماتمہ خود کہا کرتے تھے کہ میں ساری سرشتی کا رجنہار ہوں اور ساری سرشتی میرے ہی آدھار ہے میں اوپر ست لوگ میں رہتا ہوں لیکن اس میں ان اقلی برامنوں نے گروہوں نے جو ہمارے اندو درم کے گروہ تھے انہوں نے اس بات کو شرہ نیچڑ نے دیا پرماتمہ کی سچائی کو دبا دیا کیونکہ وہ ویدوں سے اے پریچی تھے اور پرانوں سے بھی وہ اے پریچی تھے پرماتمہ آج جو سکشہ آپ کو پرابت ہوئی ہے اس سکشہ کا آپ کو جو لاب ہے آپ کو جو فائدہ ہوا ہے کہ آپ بھگوان کو پہچان سکو گے اور بھگوان کو پہچان کر ہم بھکتی کر سکتے ہیں جب تک ہم سدگرنتوں سے سوم پریچیت نہیں ہوں گے ہم کسی کی لوک وید پر بہت وشواس کر چکے ہیں اور آج وہ لوک وید جھوٹا ملا تو ہمیں اب کسی کی جو ہے نا موکیق وارتہ پہ وشواس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے آپ کو سدگرنت دکھائے جاتے ہیں سدگرنتوں میں آپ آنکھوں دیکھ کر سومی سوکار کرو گے کہ سچ مچ ہم بہت بھول میں تھے ہم بھگوان سے کوشوں دور تھے پرماتمہ کون ہے ہم سوچ کس کو رہے تھے پرماتمہ ساکار ہے ہم اس کو نرکار کہہ کر ڈھول پیٹ رہے تھے تو وہ گیان دینے والے گروہ نکلی تھے تو وہ پرماتمہ رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منطر نمبر نو میں سپسٹ کیا ہے کہ جب وہ پرماتمہ سیسو روب دھارن کر کے پرگٹ ہوتا ہے تو اس کی پرورس کی لیلا کماری گائیوں سے ہوتی ہے پرماتمہ یہ وید تو اس داس نے سن دو ہزار ایک کے بعد دیکھنے شروع کیے پرماتمہ کی کیونکہ پہلے تو یہ داس سن انیس سو چورانوہ سے لے کر سن دو ہزار دو ہزار تک یعنی سات ورس تک لگاتار گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں جا کر کے پرماتمہ کا ان کی امروانی کو پڑھ کر ہی پرچار کیا کرتا تھا ان پر وشواش تھا پورا بہت سے ایسے پرمان دیئے پرماتمہ نے کہ بھگوان ایسا کرتا ہے ریسے کیے تھے تو اس آدھار پر ستسنگ کرتے تھے پاٹھ کرتے تھے گاؤں گاؤں میں جگاتے تھے جا کر کے پھر ایک آسرم بنا لیا کرو تھا میں بھگتوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ سنگت ہوگی ہے ادھر ادھر جانا سنبھاؤ رہا نہیں تو سب کو وہاں اکتری تکٹھا کر کے بلا کر ستسنگ سنانے لگے پھر پرماتمہ نے پریڑنا کی ایک مالک کی وانی یاد آئی اس کو ایک دم پریڑنا ہوئی کہ پرماتمہ کہتے ہیں بیدوں میں میری مہیمہ گائی ہوئی ہے لیکن ان بیدوں کے آدھار سے میری پرابتے نہیں ہو سکتی کیونکہ جس بید سے اس سخصم بید سے کبیر وانی سے میں ملوں وہ بید جانتے نہ ہی ان چاروں بیدوں میں وہ گیان نہیں ہے پرماتمہ پورن پرم کے پانے کا لیکن پرماتمہ کی مہیمہ پورن روپ سے برنیت ہے اس آدھار سے جب بیدوں کو دیکھا پویتر چاروں بیدوں کو دیکھا پڑھا کچھ تو انواد کیا ہوا تھا ان پہلے والے انواد کرتا ہوں نے پھر پرماتمہ کا گیان داس کے پاس تھا تو ان کے دورہ کیے گئے انواد میں تروٹیاں دیکھی پھر ان تروٹیوں کو ٹھیک کیا تو پرماتمہ کی مہیمہ جو کی تو صحیح ملی اب آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں ایک پرماتمہ کہ وہ پرماتمہ جب آتے ہیں تو کواری گائیں دودھ دیتی ہیں اور وہ پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ ہوتی ہے پناتمہ آج سے ست سو ورس پہلے پرماتمہ کبیر جی کی لیلام لکھا ہے کہ جب وہ پرماتمہ بالک تھے بالک روپا پرگٹ ہوئے تو ان کی ان کو کواری گائیں سے دودھ پلا گیا اور کوئی آہر نہیں کیا اس نے پتیس دن تک پھر وہ کواری گائیں آئی اس کے اوپر پرماتمہ نے آسیروا دیا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا اور وہ چھوٹا سا بالک پھر اس دودھ کو پیتا تھا تو یہ بھگوان کے گنوں میں لکھا ہے اور یہ لیلہ کیول کبیر پرمیشور جو کاسی میں دھانک روپ میں آیا تھا جو لہا روپ میں لیلہ کر گیا تھا اسی سے اسی نے کی اور کسی نے کی نہیں تو پرماتمہ کون ہوا آپ دیکھنا جو بھگوان سے سکھ ملیں گے تو بھگوان کون ہے جو سکھ دے جو ایسے جس میں گن ہے وہی تو پرماتمہ ہے تو یہ پہچان ہوتے ہی ہم درڑ ہو جائیں گے دیکھو پہلے کوئی بھی وقتی ہے بچہ ہے سٹوڈنٹ ہے پڑتا ہے تو اس کو پہلے چھوری دی جاتی ہے اور پھر اس چھوری کیا دھار سے اس کو کہا جاتا ہے اب تو پریکٹیکل کر کے دیکھ تو جب تک چھوری ٹھیک نہیں ہے تو پریکٹیکل کیا کرے گا جب تک آپ کا گیان ہی صحیح نہیں ہوگا سادنا ٹھیک نہیں ہوگی آپ کے منتر ساستر نہیں ہوں گے ساستر نکول تمہارے بکتی بھی دینی ہے تو آپ کتنا پریکٹیکل کرلو جوئے ڈائی گھنٹے صبح بیٹھو جوئے ڈائی گھنٹے سامنہ تے سارا دن بیٹھے رہو اور کتنی بکتی کرو لاب ہونا نہیں کیونکہ پریکٹیکل ہونا ہے کیونکہ میٹریر پورا نہیں آپ کے پاس جس کے لئے آپ پریکٹیکل کرنے جا رہے ہو جھوٹھا گھان اور دھیان کہا لاؤ یہ بہت چطرائی تمہارا گھان ہی جھوٹھا ہے اور تم اس لئے دھیان کہا لگا رہے ہو بگوان کو نرہ کار بتاتے ہو اور پھر دھیان لگاؤ کس لئے کوئی بات ہوئی کئی ملتی نہیں ہے تو کیا ہوتے سے گھائیں کے لئے دھکے کھانے گا تو گھائیں ساکار ہے دودھ دیتی ہے اس کے گھنم لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو نرہ کار بتاتے ہوں اندھے ہیں جنہ کبھی دیکھ نہیں گھائیں کو تو ایسے تھے یہ سنت پنت جو ابھی تک بھگوان کو نراکار کہہ کر دنیا کو برمیت کی بیٹھے تھے اور پھر کہتے دھان لگاؤ رب بھگوان نراکار پھر دھان کے ٹٹوگا لاؤں کس لئے لگائیں دھان بھگوان کو دیکھنے کے لئے کوشش ہوتی اور وہ ہے نہیں پھر پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں بھگوان کی لیلا میں لکھا ہوا ہے کہ ست سو ورس پہلے جب کبیر صاحب آئے انہ کواری گائیں سے دودھ بیا اور پھر دکھائیں کہ وہ بید جن کو ہم صدگرنت مانتے ہیں اور صد ہیں اور انہی میں پھر یہ لکھ رکھا کہ بھگوان آتا ہے تو کواری گائیں کسی برمیت نہیں ہوں گے تو ہم سفل ہو جائیں گے تو کہ دودھ ہمیں اڈگ میں کرتے رہے دودھ بھٹکاتے رہے چھتیس درم بنا دی ہمارے جب کی مانو درم ہے ہمارا اب دیکھنا یہ کبیر صاگر ہے خیم را سرکر سنداز پرکاسن بمبئی سے پرکاسی تھے مدرک میں پرکاسک ہیں کبیر ساگر گیان ساگر پرثم کانڈ کبیر پنثی بھارت پچک سوامی یوگ لانند بیہاری دوارہ پرسکرت مدرک پرکاسک کے کھیمرا سری کرسند ادھیکس سری ویکن ٹیس ور پریس کھیمرا سری کرسند داس مارک بمبئی سے اس کے گیان ساگر میں ادھائے ہیں گیان ساگر ان گیار ادھائوں میں سے ایک گیان ساگر ہے گیان ساگر کے یہ چوہتر پریسٹ پہ دیکھئے گا جب پرمیشور کبیر جی بالک روپ میں نیرو نامک جلہ کو ملے جیسے چکور پکسی کو راتری میں چندر مل جاتا ہے اتنا سکھ ہوا جلہ نے جب وہ پوتر پرافت ہوا لے ست چلے ہر سمن کی پرمات مل کو لے کر بالک کو اور گھر کو چل پڑے تاس ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھن تے آو ان پانی بھکھے نہیں بھکسے نہیں جلہ سوک منا وے اب رامان جی کے پاس گئے اس کیونکہ سنتوں کے پاس جاتے ہیں جب بچوں کو کو پتی آتی ہے دودھ پان نہ کرتے اس پرک رامان جی کے پاس گئے وہ نیرو بچے کو لے کر تب جلہ من کین تیوانا رامان سو کہیں اتھ پانا میں ست پائے و بڑا گن وانتا کارن کون بھک ہے نہیں سنتا یہ سنت جی کیا کارن ہے وہ کچھ کھانی رہا رامان دھان تب دھارا جلہ سو تب وچن اچارا پورو جنم میں تبرا من جاتی اور ہر سیوہ کی نیولی باتی کچھ تو سیوہ ہر کی چوکا تات بھہو جلہ کا روپا پریتی پربو گئی توری لینا اور تات ادھان میں ست تو دینا اس لئے بھگوان نے تجھے بہار ادھان میں تجھے پوتر دیا ہے اب نیرو کہتا ہے کہ ہی پربو جس کین تس پائیو آرت ہو تو در سنائو میں دکھی ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں میرا سنکٹ نوارن کرو سو کئی اپائے گسائی بالک داون تک کچھ کھائی اسی دیا کرو کچھ اوتارہ تیرا پوتر کوئی اچھا بھگت آدمی ہے اور بچیاں جاہی بیل نہیں لگا کہ وہ بچیاں لیاو جس کو بیل نے کبھی ٹچ نہ کیا ہو یعنی کماری بچیاں لیاو اور سو لے تھاڑ کرو تے یا گا اس کو لیا کر اس کے سامنے کھڑی کر دو اور دود چلیتے ہی دود ہی دھرو چھپائی اکشود آونس جب ہو ہے تب تاں کہ دیو کھوائی کہتے ہیں تم ایک بچیاں لیاو اور بچیاں پھر اس کے سامنے کھڑی کر دو وہاں پھر دود دے گی اور بچیاں وہاں ہو جس کو بیل نہیں لگا یعنی کبھی بھی ٹچ نہ کی ہو کھوائی گائیں جلہ ایک بچیاں لے آوا چلو دود جو مرم نے پاوا اب یہ دود کون ہے یہ پھر بتائیں گے یہ بھگوان سنکر آئے تھے کیونکہ یہ نیرو نیما اسی جنمہ برامن تھے پھر جبردستی مسلمان بنا جئے تھے اور یہ شیو کے پزاری تھے شیو جی سے انہوں نے پرارتھنا کی تو بھگوان گپت روپ میں شیو جی آئے تھے اور پھر وہ بتا کے گئے تھے کہ تمہیں ایک کواری گائیں لاؤ اور یہ بھالک کوئی تھوٹا عام بچہ نہیں ہے یہ بڑی پربل سکتی ہے ہم بھی نہیں جانتے اس کے بارے یہ کہاں سے آیا ہے تو جلہ ایک بچیا لے آوا اور چلو دودھ کوئی مرم نہیں پاوا دودھ کون تھے یہ بھگوان سنکر آئے تھے کیونکہ گریب داست صاحب جی نے اس کی پورتی کی ہے بعد میں پوری ڈیٹیل بتائی دیس رام آئند تلسی داست نے لاکھوں ورس پرانی رام آئند بعد میں لکھوا دی ایسے گریب داست جی نے اپنے گرد میں اس کی پورتی کی ہے تو وہاں سے داست کو پتا لگیا یہ کوڈ ورڈ ہے اس میں وستار سے کہا ہے تو چلو دودھ جلہ حرسانہ راک چھپائی کا ہو نہیں جانا دودھ تب پیوت نام کبیرہ کھل سنگ سنت سنگ مت دھی آج ہمارے سامنے سب سے ابڑی سمسیہ ہے کہ ہم لال کو کیسے پہچان لال کی پرک کیسے کریں اور پرک ہوئے بینہ ہم اس کو سنبھال کے کیسے رکھیں جب ہمیں یہ وشواس ہو جائے گا کہ چھوٹا سا کنچہ یہ چھوٹا سا پتھر یہ کروڑوں کرتے تو آج تک ہم نے اس لال کو ٹھوکر مارتے رہی کیونکہ ہم ان کو پہچان نہیں سکے اور جن کو ہم بھگوان پہچانے ہوئے مانتے تھے پارخو مانتے تھے سنت مانتے تھے وہ بھگوان کو پہچان نہیں سکے انہوں نے پرماتمہ کو پتھر بتا دیا اور کنکروں کو بھگوان بتا دیا یہ تو آپ نے دیکھا بھگوان کی لیلہ میں وہ ایسی لیلہ کی اور اب بید بتاؤیں گے کہ وہ ایسی لیلہ کرتا ہے تو پھر بھگوان کون ہے کبیر is گوڈ کبیر is گوڈ اس پرچوی کی مٹی مٹی بولن لگ جائے ایک دن ایک کے منتر دکھاتے ہیں جس میں سپرشت کیا ہے کہ پرماتمہ وہ پرماتمہ جباتا ہے ایک بہسمان شرید کو پرابت ہوتا ہے اور شیسو روپ دھارن کر کے پرگٹ ہوتا ہے اس کی پرورسکی لیلہ کواری گائیوں سے ہوتی ہے دیکھنا دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو اور دس یہ اکٹھے انواد کر کے جلد بنا گیا یہ کہاں سے چھپا ہے پرکاسک ساروہ دیش سکاری پرتی نیدی سبھا مہر سیدان بہون رام لیلہ میدان نئی دلی دو اور یہاں دیکھو مدرک ہیں پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغ گند نئی دلی اب دیکھو یہاں پر یہاں سے شروع کرتے ہم ریگ وید باسا باسم نومہ منڈل منڈل نمبر نو اور یہ سکت نمبر ایک ہے اور منطر نمبر اس کا ایک اس میں دیکھئے گا سوم سو بہا پرمات من یعنی بگوان کی جانکاری ہے اس لیے یہ دکھانے پڑ نی کیوں آگے جا کے یہ روڑ مار گئے ہماری وہاں بھگوان لکھنا بند کر دیا انہوں نے کیونکہ ان کا صدحانت غلط تھا یہ بھگوان کو نراکار مانتے تھے جبکہ وید اس کو ساکار بتاتے ہیں اب یہ رگوید منڈل نمبر نو رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک اور منطر نمبر دو اس میں بھی ہے پرماتمن آپ یعنی بھگوان کی مہیمہ چل رہی ہے میں یہ دکھانا چاہتا یہ داس اور تین نمبر میں بھی منطر نمبر تین میں ہے پرماتمن یعنی بھگوان کی جانکاری ہے اور چار میں بھی ہے پرماتمن یعنی پرماتما کی جانکاری ہے پانچ یہ گڑپڑ کرنا شروع کر گئے جب لگ گیا نا لو بات سات میں انہ کر دیا اس پرماتما کو اس پرماتما کو اس پرماتما کو لکھنا تھا آگے آٹھ میں میں دیکھنا اس پرماتما کو اگر گتیاں پریرنا کرتی ہے یعنی ایسی ستیتھی آ جاتی ہے جو پرماتما اسے پریری تھو کر کے یہاں سچے گیان کی ستھاپنا کرنے ادھرم کا ناس کرنے کے لئے آتا ہے اس پرماتما کو اگر گتیاں ایسی پرستیتیاں بن جاتی بہنگ کر اس کو آ کر سانت کرنے کے لئے بھگوان آتا ہے پریرنا کرتی ہیں اور بھاسمان شریر کو پرماتما نراکار کیسے ہو گیا بھاسمان شریر کو وہ پرست یعنی وہ پرماتما پرابت ہوتا ہے یعنی سندر شریر کو پرابت ہوتا ہے اب یہاں چل رہا ہے اس پرمیشور کو اگر گتیاں پریرنا کرتی ہیں اور وہ سندر شریر دھارن کر کے پرگٹ ہوتا ہے یہاں دیکھنا اسی آٹھمے منطر کا آگے سیس ہے کہ جس میں تین پرکار سے دوسروں کا وارن مانے کلان کرنے والا مدھو میں شریر ملتا ہے وہ تین پرستیسیوں سے وہ ہمارا کلان کرتا ہے پرماتما تین پرستیسیوں میں رہتا ہے جیسے آپ نے اس میں پڑھا کہ تین پرکار سے دوسروں کا وارن کرنے کے لئے وہ پرماتما تین پرکار سے سندر شریر کو پرات کرتا ہے اب جیسے ایک شریر ان کا ست لوک میں ہے آپ کو بتا کروڑ سریعہ ملاد کروڑ چندر میں ایک روم کوپ میں منوس جیسا شریر ہے اور دوسری یہ ستھیتی ہے کہ وہ ایک سروب دھان کر پرگٹ ہوتا ہے ایک لیلہ کرتا پورے اپنا جیون ایک جن سادھان کی طرح اور اسی طرح اپنا نروح کر گزار کر سب لیلہ کر ایک اچھے بھگت کی لیلہ کر دکھاتا ہے کہ ایک صادق نے ایسے کرنی چاہیے ایسی مریادہ مران تھی اور اپنا کر دھندہ کھاور وقتی بھی ضرور کر اور تیسرا وہ ہوتا ہے جیسے کبھی بھی آ کر یہ کسی کو پرگٹ ہو جاتے ہیں اتھے آتماؤں کو ملتے ہیں جیسے آدنیے جرمداس جی کو ملے آدنیے ملک داس جی کو ملے آدنیے دادو صاحب جی کو ملے آدنیے نانک صاحب جی کو ملے بی ندی پر سلطان پر پرسطمی پاکستان آدنیے گریب داس جی کو ملے گاؤں چھوڑانی جلہ دھدر کے کھیتوں میں ہریانہ کے اندر آدنیے گیسہ صاحب جی کو ملے جب وہ سات ورس کے تھے چھوٹے والک روح میں تو ایسے وہ سادھو مہاتمہ کا روح بناتا جندہ مہاتمہ کا مسلمانوں میں سادھو سنت کا روح بنا کراتے وہ مہاتمہ اور وہ ایسے اپنی پیری آتماؤں کو ملتے ہیں گیان دے جاتے ہیں ست لوگ سے پریچیت کراکن کو واپس چھوڑ جاتے ہیں ایک ایسی ستھی تھی میں ایسے یہ تین پرکار سے وہ پرماتمہ اس سریر کو پرابت ہوتا ہے تین پرکار سے لیلائے کرتا ہے ہمارا دھرن پوسن کرنے کے لیے ایسے وہ تین پرکار کے سریر میں کریہ کرتا ہے اب آٹھ رگوید منڈل نمبر نو سخت نمبر ایک کا منطر نمبر آٹھ نے صد کر دیا کہ وہ پرماتمہ سنتر دیکھتے نہیں سارا کہر ماچ رہ تو اب اس گیان سے پونہ ستافیت ہوگی سنتی اس دیس میں پورے سنسار میں اور بگتی ہوگی اور پہلے جو ہاں ہاں کر دن کٹھا کریں اس تو زیادہ دن ملے گا لیکن سنتی گھنی ہوگی اور گھنے دن سے ہم نے نفرت بنے گی کیونکہ اس کو سر میں مارا جو بگتی ناس کر ہے اور عرب پتی خرب پتی یہیں چھوڑ کر چلے جاتے سارا جی ان برباد کر جاتے سنتان نکمی ہو جاتی سارے نفوق فاق پھر کر دیتے کیونکہ ان کے بھاگ من ہاتے رہے گا کیسے تو اس گیان سے ہمیں اتنا درد وشواس بھی ہوگا پھر ہم ست بکتی کریں گے نیک نیتی سے کام کریں گے اور پھر گر بھی سکھ بچے بھی سکھ شریر بھی سکھی اور موکس ہوگا اب آپ کو دکھاتے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو جس میں یہ پرمان کیا گیا ہے کہ جب وہ پرمان سیسوروب دھرن کر کے لیلا کرنے آتا ہے اس میں ان کی پرورس کی لیلا کواری گائیں سے ہوتی ہے یہ دیکھنا یہ وہی رگوید نو دس مندل یہ وہی سے پرکاس سارو دیس سارو رام 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 دلی سے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹھ ہم نے پڑھ لیا اب نو ما دیکھو اس میں کیا لکھا کہ اس سوم مانے عمر پرس کو یہ دیکھو یہ سیسو سپس لکھا سیسو اور دینو مانے گائیں اب دیکھو اس سوم سبھا والے سر دھالو پرس کو نہیں اس عمر پرس کو جو سیسو روپ میں پرگٹ ہوتا ہے کمار عوستہ میں سیسو روپ میں پرگٹ ہوتا ہے اس کی سب پرکار سے اب ہی ادھنیا اب یہاں انہوں نے ادھنیا کارس کر دیا اے ہنس نیے ادھنیا ہو ہے بنا دنائی ہمارے یہ دیسی بحثہ ہے اس میں جو گائیں نئے دود نہ ہو اس نے نئے دنائی ہے یا نئے دود نہیں ہوئی ہے ادھنیا ہے اور اب ہی معنی پورن روپ سے جو پورن روپ ادھنیا یعنی کبھی بھی پورن روپ ایک تا دوسرا بیا ہوا تا دنیا اور ابھی ادھنیا جو کبھی نہ بیا ہو اور نہ کبھی ٹسکی ہو تو اے ہنس نیے یعنی بلکل کبھی بھی سانڈ کے دوارہ کبھی نہیں ستائی گئی یعنی ابھی ادھنیا معنی کماری اس کا سیدار سمجھ لینا ابھی ترپت کرتی ہیں اس عمر پورس کو جو سیسم یہ تو عام آدمی پڑھ لیسی سنت سیسم بلک روپ میں جو پرگٹ ہوتا ہے اس کے پرورس کی لیلہ سب پرکار سے ابھی ادھن پورن روپ سے کماری گوویں ترپت کرتی ہیں اس کو ترپت کرتی ہیں اس کے لیلہ کی پرورس ہوتی ہے صدی بات ہو پنات یہ انواد بھی انہی انواد کرتاوں کا ہے جو بھگوان کو نرآکار بتاتے ہیں اس کا کوئی آکار نہیں اور انہی کا انواد ہے اور اس میں بھی کہتے ہیں سچائی چھپی نہیں چور چور آئی توم بڑی گاڑے پانی میں وہ گاڑے وہ اوپ رہو سچائی چھانی نا انہوں نے بہت کوشش کی انرث کرنے کی ویدوں کے عرثوں کا انرث کرنے کی چیز تاکہ وہ اپنی اگیان سوچ کو اوپر لا سکے لیکن نہیں لا سکے سچائی کبھی نہیں چھپ سکتی اس کو کچھ دن دبایا جا سکتا ہے اب اس میں ایک تو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کبیر is god کہ جو لیلا ہمارے وید بتاتے ہیں کہ بھگوان ایسی لیلا کرتا ہے تو ویدوں نے بتا دیا اور خود بھگوان کی لیلا میں لکھا ہے کہ وہ آئے تھے تب ایسی لیلا کی تھی انہوں نے تو پہچان ہوگی بھگوان کبیر is سیسری رائے تھے سیسری چلے گئے تھے اب پرسند چل رہا ہے کہ جب تک پرانی ست بھگتی نہیں کرتا اس پورن پرم اکسر بھرم کبیر دیو کی بھگتی نہیں کرتا تب تک اس کے بھاگ میں سکھ ہیں تو سکھ چلتے رہیں گے چاہیے کتنے ادھمستار رہے کتنی گلتی کرے کسی کتنا ہی بکواد کرے تو عام آدمی نو سوچا ہے جیسے کوئی بھگت بھگتی کر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پڑوسی کبھی رام نام لیتا نہیں سراب ڈیلی پی ہو ہے اور بڑی آس کے پوسٹ ہے بڑی آس کا گھر ہے بڑی آکوٹھی ہے بالک بھی اچھی سنتان ہے تو عام بھگت بھی ناستی ہو جاتا اس کو دیکھ کر کہ یہ کچھ بھی نہ کرتا پھر بھی سکھی بینا گیان کے لیکن جب آپ جی کو یہ گیان ہوگا کہ اس کے پچھلے ادھیک ہیں اور اس کی بیٹری چارج ہے اور یہ وہ ڈس چارج ہونے کو جا رہی ہے اور آپ جی نے چارج لار رکھ ہے آپ نے ست بکتی شروع کر رکھی ہے آپ کی پچھلی بیٹری چارج نہیں اس لئے آپ پر آپ پتی آ رہی ہیں تو آپ کو چارج مل گئے آپ تو آگے جا کر سکھی ہوگے اور اس کی درگتی ہوگی اب جیسے بہت پہلے کی بات ہے ایک گورنر تھا جو ایم اچل پردیش اور پنجاب کا دو جگہ گچارج تھا اس کے پاس اور پنیاتماؤ سماچار پتروں میں لکھا تھا کہ اس کے پاس چاریس کروڑ روپیہ ملا اس کے اپنے ریزی ڈینس کے تیہ کھانے میں وہ پتہ کیسے چلا وہ تین کروڑ روپیے لے کا ہیلیکپٹر میں اور اوپر ان پہاڑیوں پہ کوئی پلاٹ خریدن ذاوہ تھا کہ بڑا پہ میں اٹھاٹ کروں گا بڑا پور بڑے تو بڑے تین کروڑ روپیہ کا بہت مجھن ہو جا سو سو آڑے لوٹا گا وہ در لیا ہلیکپٹر میں آپ بیٹھ لیا بچے بیٹھ گئے اس کا پتر بھی کچھ پانس سات پریوار کے سدس جاتے چار پانچ اور وہ جا تھا پلاٹ لین راستے میں ٹکٹ گئے وہ اکسیڈنٹ ہوگا ہلیکپٹر سارے مارے گئے ہرون نوٹا نوڑا بھیڑ کھاویں وہ بکھرتے آنڈا کھوٹ کھوٹ پڑے پر ماتما کہتے ہیں کبیر کہا گر بیوگ کال گہ کر کس اور نہ جانا کت مار گا کے گر کے پر دی سی اب کر لے سیر جو جس وقتی نے چاریس کروڑ رپیہ آج سے تیس ورس پہلے آج کے اس سمیے چاریس کروڑ آج کے چار عرب اتنا سمجھلو اتنے پیسے تھے اب وہ کنبابی مارے گا جس کی خاتر دن جوڑے تھا کہ سکھی کروں گا کوئی بچہ نہیں اور اگ کوئی کیا بنے گا اس دانس کو پتا ہے بگوان کے ویدھان انسار اگلے جنہ میں وہ کسی بیل بنے گا کسی بہنس بنے گا اور دودھ نہ دے گا سوئے لاللہ کا دنگ انجیکشن لاللہ کہ جو پیسہ لے رکھ کہتے تم نے اس درگے کا میل نہیں دیکھا درم آتما کہتے تم نے اس حتان نہیں دیکھ جہا تم ار حساب ہوتا ہے وہ ایک تل تل کا حساب ہوگا تم نے یہاں کی وقوات دیکھ جہاں چل جائے گی تو لاشٹ میں دکھا دیں گا کسی کا بیٹ ٹام رہے گا کسی بیٹ ٹیم رہے گی ایک کمیشنر ریٹار ہوا تھا اور اس نے اپنی لڑکی کا بیا کی عدلی میں ریٹار ہونے سے چھے مہینے پہلے کس ادیسے سے کہ تیرے انترکر جتنے بھی دکھاری ہیں سب بیٹ دے دیکھاؤں گے کوئی لاکھ روپیہ کوئی پچاس ہزار کوئی گھڑی دے گا کوئی سونے کی چوری دے گا ایسا ہی ہوا آج سے سن انیس سو اکانوے کی بات الگ بگ یعنی بیس ورس پہلے لگ بگ تو اس میں پیسے کی بہت روپیہ لڑکی کا بہا کیا چار لاکھ روپیہ لاکھ وہ ریٹار ہو گیا چھ منہ پاس اس کے ریٹار ہونے کے چھ منہ کے بعد وہ لڑکی چھوڑ دی طلاق لے لیا اب اس بھائی نے سوچا کہ دوبارہ لڑکی بیا ہوں گا سات کروڑ لگیں گے کیونکہ ساڑھ تین ریٹی ہوگی تو پرماتمہ کہتے ہیں کہتے ہیں گٹ میں سوک سلسلہ یہ سوٹ تک بڑا اندھیر یہ دم گنتی کے دیئے تو پھیر سکے تو پھیر کہتے ہیں سنسا سوک سرائے میں یہ سوٹ تک دن راتی اور جیوت جگ میں جوٹ تی پڑے پھر جم توڑے چھاتی کہتے ہیں یہیں دکھا دیں گے ان کا زودتے پڑتے برانمیٹی ہوتے پھر آگزم کے دوت ان کی چھاتی توڑیں گے وہ دکھ تو تم دیکھ نہیں سکتے وہ ہم نہ دیکھ رکھ پرماتمہ کہتے ہیں تو اب پرماتمہ کیا بتاتے ہیں ٹھیک ہے انزان پڑے میں بھائی نازہ نے کس کس پہ کے گلتیاں ہوگی تو اب بھوڑ بھالک جان کے بھگوان آپ کو ماف کر دے گا کیا بتاتے ہیں سرن پڑے کو گرو سنبھال جان کے بالک بھولارے کہے کبیر تم چند سے تیرا خو جونسوئی میں دورارے سرن پڑے کو گرو سنبھال جان کے بالک بھولارے اور کہے کبیر تم چند چت رکھو جونسوئی میں دورارے آپ کو گرو یعنی پرماتمہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ پربو کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے پرماتمہ کی پاور ہوتی اس کے پاس اس داس کے پاس سوئی پرماتمہ آئے تھے تب بھی ایک گرو روپ میں رہے تھے تو اب جس کو نومینیٹ کر کے بھیجتے وہ اس کو پوری پاور دیتے ہیں اس بہات رکھتے ہیں اپنی پاور سنچیت اس میں ڈالتے رہتے ہیں وہ آگے اپنے اس کے بچوں کو اس چارج کرتا رہتا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ جب تم میری سرن میں آجاؤگے میرے نمائندے سچے سنت کے مادھم سے پھر کہتے ہیں سرن پڑے کو گرو سنبھال ہے جائن کے بالک بھولا رہے جیسے کوئی بچہ ہے چھوٹا سا بالک پانچ چیار مہینے کا اور وہ پالنے مجھول رہا ہے لٹا رکھا ہے ماں نے ماتا کام لگ رہی ہے کام کر رہی ہے پھر وہ رونے لگتا ہے بچہ ٹٹی اس عدیسے سے ماں جب وہ بچہ روتا ہے تو ماں نکٹ آتی ہے آ کر اس کو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس نے ٹٹی بھی کرکھی ہے پیساب بھی کرکھا ہے اور سارا برا حال کر رہے ہے لیکن ماں برا نہیں لگتا بچہ بیٹا ہو چاہے بیٹی وہ کیا کرتی ہے اس اللہ دیتی ہے تو ایسے ہی ماں کو پتہ ہے کس نے جان کے بکواد نہیں کری اور بڑھا ہو کہ کو ٹٹی کر دے دو مار دڑا کس کے خبردار دی پاس کری تو انجان پنے میں جو گلتیاں ہوگی وہ تو ہیں ماں پھر جان بوجھ کریں گے پھر تو پٹن کے کام ہے تو کہتے ہیں ایسے آپ جی انجان پنے میں بہت بالک کی گلتیاں بگلتی کر کے آپ نے اپنا کپڑے سان لیے اور یہ دکھ اتنے آگیا پری تم رو رہے ہو رو رہے ہو تو پکار رہے ہو بھگوان کو تو بھگوان آپ کے نیڈے پہنچ گیا آپ کے دکھوں کو آپ کی پکار سن کر آپ کی رو رہ رات سن کر تو بھگوان نے سندیش وزوائی کسی کے پاس پوستک وزوائی کسی کے پاس اپنا بچہ بھیج کر سندیش وزوائی نام لے لو تم سکھی ہو جاؤ گی وہاں سکھ ہوتا ہے کبھی بھگوان کی سکتی وہاں کام کر رہی ہے تو اب آپ آگے گرو سرن میں جس طرح ماں اس بچے کے ان اوگنوں کو نہیں دیکھتی کہ اس نے کپڑے خراب کر دی اس کو پتا یہ بالک ہے اس نے پتا نہیں تھا انزان پڑے ہو جائے گا اور یہ ستی بکتی نیم آپ کو یہ سوچ کپڑے پنای جائیں گے اور پھر تم اب سانے ہو جاؤ گے کیونکہ اس گیان سے پریچی تھو کر کے اور پھر تم گلتی کرو گے پھر معاف نہیں ہوگا تو کہتے ہیں سرن پڑے کو گرو سنبھال جان کا بالک بھول آرے کہے کبیر تم چند چت رکھو جو سوئی میں ڈور آرے پھر اپنے گرو دیو کے پرتی آپ کا اتنا اٹوٹ سمبھن ہو جانا چاہیے جیسے سوئی میں دھاگا ڈال دیا تو سوئی تو گرو سمجھو اور دھاگا سس کہتے ہیں اس کا ساتھ لٹکا رہے اسے کی گانٹ لگا لو مالک کے چرنوں میں پھر تمہارا اتنا ہی کام ہے کہ تم سرن میں پڑے رہو چرن چت رکھو اور بھگتی کرو نیم مر پھر دیکھو کیسے سکھ ہو تو ایسے جو پرکن چل رہا ہے کہ جو ست بھگتی نہیں کرتے اور ساری کو بد کرتے سکھی نظر آم ہیں تو انتما ان کا درگتی ہوتی ہے اور جو آج بھگتی کر رہے ہیں ست بھگتی کر رہے ہیں ان کی آپدائیں ٹلیں گی اور آگے ان کی بھگتی بڑھتی بڑھتی جائے گی لاشٹ میں وہ بھی سکھی ان کی ایک سو ایک پی ڈی پائر ہوئے گی ایسا لکھا بھگوان نے اور آپ کی یاد دیواؤ ہے تو پناتما جب ہم اس پرمیشور کی سرن میں آج آگے اور گلتیاں سے کچھ بھی ہو چکیا ہے انجان پڑے میں پھر مان لیجیے جیسے آپ کو دھارن دیئے یہ منتری گورنر اور وہ پردھان منتری یا مکھے منتری یدھی وہ بھگوان کی سرن میں اس پرماتما کی سرن میں ہوتے ان کے بھاگ میں راج تھا وہ راج کرتے اور ان کی عمر بڑھتی آئیو بڑھتی وہ ٹھاہر لگتی یہ پرماتما آئیو بڑھا دیتا ہے لیکن آئیو بڑھاتے ہیں پرماتما اس لیے کہ تم پھر سمرپیت ہو کر کے اپنا کلیان کے لیے ایکسٹینشن کروانا بکوادے نہیں کرنا پرماتما آپ کی آئیو بڑھائے گا اب یہ پرماتما دیتے ہیں کہ وہ جو پرماتما سیسو روب دہرن کر آتا ہے اور اس کی کماری گائیں اس کی پرورس کی لیلہ ہوتی ہے تو وہ عمر بھی بڑھاتا ہے یہ تو ویدوں پرماتما گا اور پھر جن کو پرماتما آ کر ملتے ہیں سیاتماؤں کو وہ بھی نیم ہے مالک ان میں سے جن جن کو ملا ان ما پرسوں نے پرماتما کی اس مہیمہ کو آنکھوں دیکھا اپنی امرتوانی مورن کیا ما سا گھٹے نا تل بدھے ویدنا لکھے جو لیک سا چا ستگورو میٹ کر او پرمار دے میک کہ آپ کے بھاگ میں جو بھی لکھا گیا ہے اس کو کوئی بھی جرا سا ٹس سے مس نہیں کر سکتا کون ایک پورن برم پرم اکثر پرش کبیر دیو کو چھوڑ کر با کوئی بھاگوان نہیں کر سکتا اس مپری ورطن جم جورا جا سے ڈر اور مٹے کرم کے لیخ عدلی اصل کبیر ہیں وہ کل کے ستگور ایک یہ نام بتا دیا کہ جم یم کال اور جورا مان موت جم جورا جا سے ڈر اور مٹے کرم کے لیخ عدلی اصل کبیر ہیں یہ کل کے ستگور ایک یہ گریب دا صاحب جن مہاپرسوں میں سے جن اچھی آتما اندرد بھکتوں میں سے ایک گریب دا صاحب جن کو بھگوان آ کر ملے تھے اپنے لیلا نسار اپنے گن کے آدھار پر ایسے آ کر ملتے ہیں ایسے لیلا کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ کبیر جی ہے وہ ستگور پرمات گروہ سے اپنے کچھ بھی پھیت لگائیں رہو ان کو گیان نہیں کہکھ کا ارنام دھر آرے ستگور تو جھوٹے ہیں وہ وہ ستگور نہیں ہیں تو ستگور پرمات کبیر جی آئے تھے یا پھر وہ اپنا جو داس بیجتے ہیں جو نومینیٹیڈ کر کے وہ بھی ستگور ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پرمات ماں کا ہی کر پہ پات اس ہی پاور کا پریو کرتا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں وید گوہائی دیتے ہیں کہ وہ پرمات ماں اپنے بغد کی عمر بڑھا دیتا ہے یہ دیکھئے گا دیکھئے گا ریگ وید مندل نمبر نو دس یہ وہی ہے آریے سماج کے دوارہ پرکاس سکھیں سارو دیتے سکھ آریے پر تینج سبا مہر سی بھاؤن ڈان ڈال امید نہیں دلی یہ یہاں سے پرکاس ہے ریگ وید مندل نمبر دس سکت نمبر ایک سو ایک ریگ وید مندل نمبر دس سکت ایک سو ایک سٹ مندل نمبر دو میں یہ دھی روگی نشٹ جیون سکت والا ہو گیا ہے یہ دھی اتھو سیما سے پریج لا گیا ہے یہ دھی مرچو کے سمیپ پہنچ گیا ہے گیا ہی ہے تو بھی اس روگی کو یہ انہوں نے یوڑنگ گاڑا دیا میں بید یہ غلط کر دیا کیونکہ یہ دانند کے انویائی دانند کے بھگت دانند کی چھوری کے انصار یہ مانتے بھگوان کچھ نہیں کر سکتا کوئی پریورتہ نہیں کر سکتا اس لئے بید لکھ دیا یہ مہیمہ بھگوان کی چل رہی ہے یہ کوئی دوائیوں کی کتاب کہتا ہے سو سرد رتوں تک جینے کے لئے اس کو بلیوکت کرتا ہوں یعنی سو ورس کی آئیو دیتا ہوں سو سو سردیاں یعنی ایک سال میں ایک سردیاں ہے تو سو ورس کی آئیو تک جیویت جینے کے لئے اس کو بلیوکت کرتا ہوں اب آپ کو اور پرمان دکھاتے اسی میں یہاں تا ان کا یاد آگی دان نہ ٹیا کرتا بگوان کچھ نہیں کر سکتا لیکن سچائی کب تک چھپائیں گے یہاں دیکھنا رگویت مندل نمبر نو سکت نمبر اسی کا اور مندل نمبر دو یہاں بول گئے ان کا یاد نہ رہی رگویت مندل نمبر نو سکت نمبر اسی اور مندل نمبر دو یہ دیکھو یہاں پر یہاں پر پھر پا گیا ہے پرمات من آپ اپاسکوں کی آئیو کے بڑھانے والے ہیں یا ان کا یاد نہ رہی بید بودھ لکھنا یا سچائی لکھ دی اچھا اور دکھاتا ہی نہیں کہ دوارہ ایک اور آریے سماج کے ہی ایک ویدوان نے انواد کیا انہیں ٹھیک کیا یہ دیکھنا یہ ہے رگ وید باسا باسے دیویتی بھاگ یہ کہاں سے پرکاسی تاہی پرکاسی 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 مکمل پردلی دانند سنستان سے یہ چھپیا ہے اب دیکھو اس نے ٹھیک لکھا بلکل صحیح انواد کیا ہے رگ وید منڈل نمبر دس اور سکت نمبر ایک سو ایک سٹھ اس کا دیکھئے یہ منطر نمبر دو جو ابھی آپ کو دکھا تھا پہلے اس نے غلط انواد کیا تھا یہ دوسرا منطر ہے یدھی کسی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو یدھی وہ سیما سے بھی پرے ہو گیا ہے یدھی مرچو کے سنکٹ چلا گیا ہے تو بھی اسے میں بھاری کشت پرد روگ کے پندے سے مکت کراؤں تثہ اسے ست ورس یعنی سو ورس کے جیون ہے تو بل سمپن کروں ان بہار اثمت سے ہی لکھا یہ جی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو رہی ہے اور اس کا روگ سیما کو پار گر گیا تو بھی پرمات مہ اسے کشت پد روگ سے مکت کر ست یعنی سو ورس کا جیون دے سکتا ہے یہ بلکل سہی انواد کیا ہے پنی اتم یہ کرپہ پرمات مہ کی آمن تو بیدوں کی سکل بھی نہ دیکھی تھی آمن جائی گنی جائی گنی دیو مات تھاری پار بطی پت تام دیو اس کی رٹنا رائے کرتے تھے آم جا جگ دیس نایت کال نہ تا گان ٹھپائیں گی رکھ گی گی رکھ 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 ہمارا ناس کرانے کے لئے جیون برباد کروا جی نکلی گروہ وں سے اپنے اتنی ایتھنٹیک پرمان آپ کے پاس ہے وہ کون ہے بگوان جو عمر بڑھ دیتا ہے کون ہے وہ بگوان جو اس میں لکھا ہے ایک اور دکھاتا ہوں ایک نور بہت اچھا انواد کیا ہے کیونکہ یہ کنسپٹ جب تک کلیر نہیں ہو لے گا اب اتنا اگیان بنا دیا اس کال نے ان اگیانی گروہوں نے کال پریریت ہو کے اتنا اگیان بنا دیا کہ ایک پوائنٹ کو کلیر کرنے کے لئے دس پر مان دینے پڑتے ہیں جب یہ بودی میں سب کار ہوتا کیونکہ ہم نے اگیان گھنہ ٹھوک رکھا ہے اب دیکھو ایک اور ودوان نے انواد کیا ہے یہ ہے شریعی رگوید کی جو انواد کیا ہے مہر شیدان ادن کے مندل ایک سے لے کر چھہت کیا ہے اور اس کے بعد شریعی پاد دامودر ساتھ ولے کر نے سات سے دس تک مندل کا نواز کیا ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے یہ کہاں سے پرکاسی تھے یہ دیکھئی گئے سمپاد کہیں دان درپن پرکاسی کہیں ویس وی مان اتھان پریشد چھالیس بٹا پانس سامودائی کیندر پوروی کیلاس نیدلی سے یہ یہ چھپا ہے مدر کہیں کمپیو ٹارڈا سرویسی نیدلی یہ ان کا دور بھانس ہو گئی رہا ہے اب اس نے بہت اچھا کلیر کیا یہ دیکھئی گا یہ ہے 161 سکتم اس کا دوسرا منطر دیکھیں یہ ہے دوسرا منطر یدھی روگی کی اکسین آئیو ہو گئی ہو یدھی اس لوگ سے چلا گیا ہو مر گیا ہو یعنی درمراج کے پاس چلا گیا ہو تو اس سے بھی واپس چھڑوا لیاتا پرماتمہ اور یدھی یہ ہے مرتو کے پاس گیا ہوا ہے تو بھی اس کو میں یعنی پرماتمہ مرتو دیوتا نرتی کے پاس سے لوٹا لا سکتا ہوں اور اس کو سو ورس کے جیون کے لئے پرول کروں گا اب یہ تو بید بتاتے ہیں اور پرماتمہ کبیر جی کیا کہتے ہیں سیو منڈل برمہ پوری چے وشنو لوک میں ہوں ہم رے گن بھول ہے نہیں تو آن چھٹا ہوں تو کہتے ہیں تو کہیں بھی چلا گیا ہو اور تجھے یاد آ جائے میں تو گلت آ گیا بگوان میرے سے گلتی ہوگی کہتا ہے وہاں سے بھی چھٹوا کے تجھے واپس لے آوں گا اور تیری پھر پونے آئیو بڑھا دوں گا اب وید بتاویں آنکھوں دیکھا وہ سنت بتاویں اور خود بگوان اپنی مہمہ آپ بتاویں کہ میں ایسا کر دیتا ہوں اور اس پرمیشور نے ایسی لیلہیں کی جو ایسی بہت سے پرمان آپ کو کبھی سمیانے پر بتائیں گے کہ اس پرماتمہ نے کن کن کی عمر بڑھائی یہ تو پرانہ اتیاز جب بگوان پرمیشور کبیر جی آئے تھے جلہ حروف میں اس میں سینکڑوں کی سنکھیا میں جیون ایکسٹینڈ کی اور یہاں پر آپ کو دکھا دیوں لاکھوں کی سنکھیا میں جن کے جیون ایکسٹینڈ ہوئے ہوئے ہیں اسی سکتی نے اسی کبیر پرمیشور کی پاور نے آج یہاں بھی وہی کرش میں دکھائے ہیں جو بگوان کیا کرتا ہے تو اپنے اتما پرماتما کی مہمہ سے جب ہم پریچیت ہو جائیں گے تب ہی ہم بگتی کر پاؤں گے تو جو سادنائیں ہم کرتے تھے ان کو کرتے کرتے بھی ہم دکھی تو کیا لاب ان سادناؤں کا جیسے آپ نے جوپڑی بنا رکھی ہے اور جوپڑی کا اوپر کاغذ ڈال رہا کیا سیمپل پیپر اور آپ سوچ رہے ہو مجھے ہو گیا سکھی جب تک ورسہ نہ آتی یا سردی تیز نہیں ہوتی تو فان نہیں آتا تو آپ اور یہ سمجھو کہ جب تک جو سادنہ کرتا ہی نہیں یہ تو سادنہ جو کر رہے ہیں نکلی سی وہ ان کی بتاتا ہوں اور جو بالکل سادنہ نہیں کرتے وہ بھی سکھی جب تک بسانتری تو ہے نہ سردی ہوتی نہ گرمی ہوتی نہ ویشیش ورسہ کی کوئی آثار ہوتے تو اس بسانتری تک کے دوران آپ چاہے بہار رہو نہ کوئی مکان بناو نہ کوئی کپڑا گرم خریدو ٹھیک ہے چل رہا ہے کام کیونکہ ابھی سیزن ٹھیک ہے موسم ٹھیک ہے اور پھر آوے گی سردی کڑاکیا کی تو گاٹھ بان دے گی سردی پھر بار نمونیہ ہوگا جان تم رہے جب پرپند نہ کر اکھا ہوگا تو ایسے جب تک جن کی بسانتری تو چل رہی ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہ کرتے موسم آتری ہے پھر یا کرما کی سردی جب آوگ جب دکھائیں گے کٹھے ان کا سیزن سمجھلو بسانتری تو ہے گرمی بھی آوگ گی تفان بھی آوگ سردی بھی آوگ گی اور ان کی بیانومیٹی وہی دکھاؤں گے جن پہلے پر بند چھان موٹی نہ ڈال رکھی جو واتر پروف ہو تو واتر پروف چھان واتر پروف جو سادنہ ہے سب سنکٹوں سے بتانے والی یا کبیر پرمیشور کی جو داس آپ کو دے گا اس کو سرکھشت رکھنا حردے سے جاب کرنا اس پرماتمہ کی بھکتی نہ کر کے انہ سادنہ کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا بھی تی سکھ دیونے چور آسی بھگتی بنا پجا وے خر وہ تیری اور بہت سودر تریقے سے سودر اچھی طرح کیا کرتے تھے سکھ دیو رسی اور انہ سادنہ کرتے کرتے وہ گدھا بنا پجا وے ایٹ ڈھویا کرتا تھا تو اپنے آتما و پرمات مہ بتاتے ہیں کہ جب سکھ دیو جیسے رسی سکھ دیو جیسے رسی کی درگتی ہوئی گدھے بنے کتے بنے سور بنے تو تیری کیا بنیاد پرانی تو پینڈا پون تھ پکڑ تیری کیا اوقات ہے جو سادنہ تو کر رہا ہے وہ تو ان رسی وں جیسے آپ کر ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ بھی ایسی درگتی ہوئی تو اب وہ پینڈا یعنی وہ رستہ پکڑ کون سا اس پرم اکسر برم کی بھگتی کر پورن پرمات مہ کی سادنہ کر جس سے تیرا موقس ہوگا اور اس جیون میں بھی سکھ ہوگا اور آپ کی جیون میں بھی تھاہر لگے گی آپ کی آئیو بھی اکسٹینڈ ہوگی آپ کے آنے والے سنکٹ بھی دور ہوں گے اور 101 پی ڈھی کا موقس ہوگا آپ کا پرمات مہ کہتے ہیں بھگتی بیج ہوئے جو ہنسا اور اتاروں تاس کے اکتر ونسا جو ہماری بھگتی کو سہی ڈنگ سے درڈ کر کے بیج بودے گا اپنے گھر میں اس کے 101 پی ڈھی سنسکار میں پرانی ہے ان کا بھی موقس ہوگا تو پرمات مہ کہتے ہیں سنجھا ہے تو سردر پاؤ بہور نیرے ایسا داؤ بولو ستگردی